بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گھر میں رکھے ہوئے چیزوں سے بہت ہی یمی پیڑے کی رسپی شیئر کروں گی یہ پیڑے بہت جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں چلیے میں ان کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں ایک دم موہ میں گھل جانے والے یہ پیڑے ہوتے ہیں آپ بھی ان کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے اب ہم ان پیڑوں کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر گئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں اسے جو ہے میرے رسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی یہ ہیں ڈرائی فروٹس دس بادام دیا ہے اسی کے ساتھ دو بڑے ٹیبل سپون کاجو لیا ہے ان دونوں کو ہم دھردرا سا پیس لیں گے اس کے لیے میں نے مکسر جار لیا ہے اس میں ڈرائی فروٹس کو دال کر ہم رفلی یہاں پر گرائنڈ کر لیں گے ہاف کپ چینی لیا ہے اسی کے ساتھ تین ہری الائچی لی ہے ان کو بھی ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے سٹوک کے اوپر کڑائی رکھ لیا ہے اس میں میں سب سے پہلے ایک کپ بھر کے ویٹ فلور یہاں کا آٹا لیا ہے اس کو دال دیا ہے اسی کے ساتھ دو ٹی سپون بیسن کو دالیں گے اور ساتھ ہی دو ٹی سپون سوجی کو بھی دالیں گے سوجی اور بیسن کا بہت اچھا سا پیسٹ آتا ہے اس لئے ہم نے یہاں پر سوجی اور بیسن کا استعمال کیا ہے اب میں یہاں پر لو فلیم میں ساری چیزوں کو بہت اچھے سے بھونوں گی دیکھیں جیسے جیسے ہی ہم اس کو بھونتے ہیں تو ہلکا ہلکا سا اس کا کلر یہاں پر چینج ہوتا ہے اور ایک بہت اچھی سی خوشبو اس میں آنے لگتی ہے اب میں کیا کروں گی اس کو اسی طریقے سے لگاتا اور چلاتے ہوئے اس کا اور تھوڑا دار کلر آنے تک بھونوں گی دیکھیں اس کا بہت اچھا سا کلر چینج ہو چکا ہے میں نے اس کی بہت اچھے سے بھونائی کر لی ہے اب میں یہاں پر شگر پاڈر کو ڈالوں گی جو چینی کو میں نے آپ کو الائچی کے سے دکھایا تھا اس کو میں نے گرائنڈ کر کے شگر پاڈر بنا لیا ہے وہ ہم یہاں پر ڈال دیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کی بہت اچھے سے یہاں پر بھونائی کریں گے الائچی میں نے چینی میں اس لیے ڈالیا ہے تاکہ اسی میں اس کا بہت اچھا سا فلیور آ جائے یہ ہے ملائی ہاف کپ میں نے یہاں پر ملائی لی ہے ایک دم فرش ملائی کا ہی آپ یہاں پر استعمال کریں اس طریقے سے ساری ملائی کو میں یہاں پر ڈالوں گی ساری ملائی ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے اور ساتھ ہی اسی طریقے سے بھونتے جائیں گے ملائی کے ساتھ میں نے اس کو بہت اچھے سے یہاں پر بھون لیا ہے اب میں یہاں پر گھی کو ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون آپ یہاں پر گھی کو ڈالیں بس ایک ٹیبل سپون گھی اور ہاف کپ ملائی سے یہ پیڑا بہت تیسٹی بنتا ہے گھی کو ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے ہم کیا کریں گے اب لو فلیم میں اس کو اچھے سے بھونتے جائیں گے جب تک بھونیں گے دیکھیں تب تک اس کا ایک اچھا سا کلر نہ چینج ہو جائے میں آگے آپ کو یہاں پر ڈکھاؤں گی میں نے یہاں پر بادام اور کاجو کو ڈال دیا ہے ڈالتے سمیت جو ہے میرا کیامرا بن ہو چکا تھا تو آپ یہاں پر بادام اور کاجو کو استعمال کر لیں پیڑے کے مکشر کو آپ ایک بار یہاں پر دیکھ لیں بہت اچھے سے میں نے اس کو یہاں پر بھون لیا ہے بس اس کو میں اتنا ہی یہاں پر بھونوں گی اور اسٹو کی فلیم کو بند کروں گی جب ہلکا سا یہ دھنڈا ہو جائے تو ہم اس کو ہاتھی مدد سے یہاں پر مکس کریں گے اگر آپ کو مکس کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے اگر یہ کھلا کھلا ہے تو آپ یہاں پر کیا کریں تین بڑے ٹیبل سپون یہاں پر دودھ کا استعمال کریں پکے ہوئے دودھ کا استعمال کریں اور اس طریقے سے تھوڑا سا پوشن اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو دبا کر اچھے سے یہاں پر بال کا شیپ دے دیں اور اس طریقے سے پیڑے کا شیپ دے کر یہاں پر پیڑا تیار کر لیں ایک اور میں آپ کو بنا کر پھر سے دکھاؤں گی سارے پیڑوں کو بنا کر میں اس طریقے سے پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی ایک اور میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی اس طریقے سے تھوڑا سا آپ جو ہے میکسچر اٹھائیں اور ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کو دبا کر یہاں پر گول شیپ دے دیں اور ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی کا بھی استعمال کر لیں اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے شیپ دینے کے لیے اس طریقے سے گھوماتے جائیں اوپر اور نیچے سے اس کو اچھے سے پرس کر دیں تیلی پر رکھ کر اس طریقے سے گھومائیں اور دیکھیں اس طریقے سے پرس کرتے ہوئے دونوں جگہ اس کو اچھے سے ایک شیپ دے دیں ضرورت پڑھنے پر میں یہاں پر اس طریقے سے پانی کا تھوڑا استعمال کرتے ہوئے اس کو راؤن گھوماؤں گی ایک دم سے سافٹ بن جائیں گے ایک اچھا سا جو ہے پیڑے کا شیپ بن جائے گا دیکھیں اسی طریقے سے سارے پیڑے ہمیں یہاں پہ تیار کرنا ہے سارے پیڑے جو ہے ہمارے یہاں پہ بن چکے ہیں بادام سے میں نے اس کو گانش کر لیا ہے آپ بھی اس کو بنا کر ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ